جب ہم سپیسیفائرز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سویریٹی لیول کیسی ہے اور اس کا رمیشن کون سے رمیشن کے اندر جو ہے وہ بچہ اس وقت پرویل کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سویریٹی لیول سویریٹی لیول جو ہے وہ مائلڈ موڈریٹ اور سویر ہے مائلڈ سویریٹی لیول کا کیا مطلب ہے کہ ساری سمٹمز اس کے اندر نہیں ہیں چند ایک سمٹمز اس کے اندر ڈیپریشن کی ہیں لیکن جو ڈیپریشن کی سمٹمز ہیں وہ اس کی جو لائف کے اندر ایمپیرمنٹ ہے وہ بہت مائنر لیول کی لا رہے ہیں لائک وہ بلکل ڈیس فنکشنل نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے سویر لیول سویر لیول کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر کافی سمٹمز جو ہیں وہ ڈیپریشن کی ایگزیسٹ کر رہی ہیں اور وہ اس کی فنکشننگ لیول کو بہت بری طرح افکٹ کر رہی ہیں موڈریٹ جو ہے اس کو ہم اس کا ایکسپلین کرتے ہیں کہ کوئی بھی رینج جو کہ مائلڈ اور سویر کے درمیان میں آ رہی ہو یعنی اس کے لائف افکٹڈ ہو بہت زیادہ نہیں اور بہت کام بھی نہیں ٹھیک ہے تو سم ویر ان بیٹوین جو ہے وہ اس کے پرابلمز جو ہیں وہ آ رہے ہوں اب مثال کے طور پر کہ موڈ جو ہے وہ تو لو ہے جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر پلئیر تو فیل نہیں ہو رہا لیکن ایک شخص ان چیزوں کو اٹینٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو داتس مین کہ مائلڈ لیول کی ڈس پانکشننگ ہے افرٹ پوٹ کر کے بہت زیادہ افرٹ پوٹ کر کے وہ بچہ جو ہے ان ایکٹیوٹیز کو انوالو ہو رہا ہے تو ادھر ہم کہیں گے کہ مائلڈ لیول کی جو پرابلم ہے وہ بچہ جو ہے وہ فیس کر رہا ہے لیکن سویر لیول کیا ہے کہ بچہ بہت زیادہ افرٹ کرتا ہے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ ان چیزوں کو میک اپ نہیں کر پا رہا وہ اپنے موڈ کے اوپر جو اپنا موڈ ہے اگر وہ سیڈ ہے تو وہ اس میں سے نہیں نکل پا رہا اگر وہ ایکٹیوٹیز میں جانا چاہتا ہے تو وہ نہیں جا پا رہا اس کے اندر انرجی فیل نہیں ہو رہی اور وہ نہیں جانا چاہتا کہیں پہ بھی ٹھیک ہے تو دارٹس سمتھنگ جہاں پہ ہم کہیں گے کہ جو لیول ہے وہ سویر ہے then the moderate moderation کیا ہے کہ the child some time wants to go some time don't want to go some time feel player some time don't feel player اور some time he is able to manage the thing some time he is not able to manage the thing ٹھیک ہے تو it is something کہ وہ in between ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ روز کول جا رہا ہے یہ نہیں ہو رہا کہ وہ ہوگا کہ وہ روز کرکٹ مچ میں جا رہا ہے کبھی چلا جائے گا کبھی نہیں جائے گا جس کا مطلب ہے کہ moderate level کی dysfunction جو ہے وہ اس کی life میں آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ تین level کی جو severity ہے وہ ہم depression میں دیکھتے ہیں then ہم نے ایک اور چیز جو ہے specify کرنی ہے if remission جو ہے partial ہے اب remission کا مطلب کیا ہے remission کا مطلب یہ ہے کہ client جو ہے وہ کتنا عرصہ symptom free رہا ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں جب full remission کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ at least جو past two months ہیں اس کے اندر کسی قسم کی depression کا feature نہ آیا ہو اس کو اب سمجھ کیسے سکتے ہو مثال کے طور پر depression ہوا client کی treatment لی اس نے psychotherapy لی یا اس نے medication لی ٹھیک ہے دو مہینے لی تین مہینے لی اب اس کے وہ symptom جو ہے وہ symptom free ہو گیا اس کے بعد دو مہینوں تک وہ symptom free رہا اس میں کسی قسم کا depression کا symptom نہیں آیا اس کے بعد کیا ہوا دو مہینے بعد اس کے اندر depression کا symptom آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ ہم کہیں گے کہ وہ relapse ہو گیا ٹھیک ہے لیکن full remission کے بعد یعنی دو مہینے وہ symptom free رہا ہے اب partial remission کیا ہے treatment لی سارا کچھ کیا ابھی ایک مہینہ گزر ہے اور اس کو symptom آنا شروع ہو گئے but because پندرہ دن یا ایک مہینہ وہ symptom free رہا ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ جو remission تھی وہ partial تھی تو یہ اگر آپ کے ساتھ repeat episode کے اندر کوئی client آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ نے اس میں یہ check کرنا ہے کہ آیا وہ بچہ partial remission کے ساتھ آ رہا ہے یا full remission کے ساتھ آ رہا ہے